ملکم بیک ٹو میر چینل حلیمت سادیا ویور ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ٹپ اور ریمیڈی لائی ہوں آج میں آپ لوگوں کو برطند ہونے والی سابن گھر بھی بنانا سکھاؤں گی جو کہ ڈیر سو روپے میں بنائیں گے اور پورا سال آپ بہت آسانی سے استعمال کر پائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ لوگوں کو اور بہت سستے میں یہ بن جاتی ہے پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی کوک کی بوتل اور کوئی بھی سوپ آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہو تو آپ لوگ اس کو یوز کریں مہنگے والی سستے والی کوئی بھی وہ آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں ان دو چیزوں سے بہت زبردست میں آپ لوگوں کو سابن بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ پورا سال بلیم میں آسانی سے استعمال کریں گے اور ٹینشن فری ہو جائیں گے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا مگر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری خیارہ آنے والی نئے ویڈیو آپ لوگوں کو جلدہ جلد مل سکے تو شروع کرتے ہیں اس کو بنانا ہمیں لیں گے ایک بول اور اس میں ون کا پانی ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں میٹا سوڑا کھانوں میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور ون ہی ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ لیں گے دودھ پٹا پٹا ہو جاتا ہے اس ڈودھ پٹا ہو جاتا ہے کریں اور ٹینشن فری ہو کر بزار کے مہنگے مہنگے جو سوپ آ رہے ہیں ان سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی اور پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو بزار سے نہیں منگوانے پڑے گی گھر میں آپ لوگ آسانی سی اس کو بنا کر استعمال کر پائیں گے اور بردنوں کو چمکا پائیں گے تو آپ لوگ نے اس کو بنانا ہے اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ جو ٹپ ہے یہ سوپ ہے کیسی لگی تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو گریٹ کیا ہے گریٹ کر رہے ہیں اس کو تو اس طرح آپ لوگ نے گریٹ کرنا ہے تو سابون گریٹ ہو چکی ہے تو ہم لوگ نے جو ایک لیٹر والی کوک لی تھی اس کو لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ساری آہ کوک تو یہ دیکھیں ہم لوگ نے اس میں کوک ایڈ کی ہے آہ سابون میں تو اس کو ہم لوگ کرنا کیا ہے آگے چولہ جلائیں گے ساری کوک ایڈ کر دیں گے چولہ جلائیں گے اور چولے پیر رکھ دیں گے تو آپ لوگ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے جب آپ سوپ کو چلے پر رکھیں گے یہ دیکھیں اس کا جو پروسیس ہے ابھی سے سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم لوگوں نے چلے پر نہیں رکھا تو چلے ہم لوگوں نے جلا لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے چلے کو بالکل میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر نہیں رکھنا کیونکہ سابن جل جائے گی اور برطن کو لگ جائے گی تو آپ لوگوں نے اس میں وقت پہ وقت سے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکانا ہے وقت پہ وقت سے چمچ چلا کر میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا یہ دیکھیں ہماری جو سابن ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اور میلٹ ہونے کا اس کا پروسیس ٹرارٹ ہو چکا ہے یہ بہت جلدی میلٹ ہوتی ہے اور بہت زبردست یہ بنتی ہے آپ لوگوں کے سامنے لائیو ریزلٹ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کو بنانے کا تو آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا آپ لوگ دعائیں دیں گے مجھے کہ آپ لوگوں کیونکہ یہ میں نے سوپ بنانے سکھائی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو سابن ہے میلٹ ہو چکی ہے اور یہ بلکل گاڑی ہو گئی ہے میلٹ ہو گئی تو اس کو ہم لوگ جلے پی سے اتار لیں گے اور جو وہ والا بیٹر جو ہم لوگوں نے میٹی سوڈے والا بنایا تو اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ لوگوں نے اس ٹیج پر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چمچ کو آپ لوگوں نے آہستہ سے چلانا ہے بہت زور زور سے نہیں چلانا کیونکہ اس میں جھاگ بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر کس طرح چینج ہو گیا ہے اس میں کہ یہ سابن ہماری ریڈی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت زبردست سابن ہے اور ایک اور بات بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ جھاگ نہیں ہوتے لیکن یہ برتنوں کو چاندی کی طرح چمکا دیتی آپ لوگوں نے کسی بھی برتن میں اس کو کنٹینر میں ڈال دینا ہے اور اس کو تین گھنٹے کے لیے تھنڈا کرنا ہے تین گھنٹے میں یہ تھنڈی ہو کر سیٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی زبردستی سابن بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے ہی اس کی آپ لوگوں نے کٹنگ کرنی ہے جو میں آپ لوگوں کو آگے چل کر دکھاتی ہوں بہت زبردست یہ سوپ ہے تو ویورس آپ لوگوں کو یہ میری ریسی بھی اچھی لگے سوپ بنانے کی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ نے نکال لی ہے اور کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ سیپ برطن دھویں گے ہماری سابن ریڈی ہو چکی ہے تو آپ لوگ نے بھی اس طرح سیپ تیار کرنی ہے اپنی سوپ اور پورا سال آپ نے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو رکھ دیں اپنے گھر میں اور استعمال کریں برطن چاندی کی طرح چمکائیں تو ویورس چلتی ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر بھی لوں گی نئے ٹیپس نئے ویلوگ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ یہ تو یہ دیکھیں سابن کس طرح سے